اس کا میں یوں جواب دوں گا کہ میں جو چیف جسس صاحب نے کا لیٹر لکھا ہے اس کو میں نے تفصیل سے پڑھا ہے اس میں آپ دیکھیں جو کہ حکومت وقت نے وہاں پر ان کو ٹی او آر بھیجوائے تھے اس کے متعلق ہمارے بھی بڑی ریزرویشن تھے بلکہ یہاں تک ہم نے کہا تھا کہ یہ جہاں تک کرزے ماف کروانے والی بات ہے اس کا تو پہلے یہ کیس وہاں پر چل رہا ہے اور دوسرا میں نے کہا تھا کہ جب آپ پر خود پر الزام ہے تو آپ کس طریقے سے یہ کام کر سکتے ہو کہ خود ٹی او آر بنا دو لیکن انہوں نے جو بھی کہا ہے آپ اس لیٹر میں پڑھیں انہوں نے کوئی مسلس سے کام نہیں لیا ہے بلکہ انہوں نے اس کی متشریح مانگی ہے اور جہاں تک آپ مجھے کہتے ہو اگر میں ہوتا تو آپ کو پتا ہے کہ وقت کی مناسبت کے ساتھ اور اس ملک اور قوم کی خاطر مجھے جو سب سے بڑا کام کرنا پڑتا میں ضرور اس کام کو کرتا تقریب کو کچھ کمپیریٹیوی کم کم ہے اب یہ پرسنٹیج میں نہیں بتا سکتا حکومت یہ جو لمبا کر رہی ہے اپنے جو اقتدار ہے اس کو طول دینے کے لیے کر رہی ہے حکومت کے اگینسٹ حکومت دیکھیں حکومت آپ کس کو کہتے ہو ایک ہوتی ہے سٹیٹ ایٹوی حکومت حکومت ایک پارٹی کی ہے پارٹی کا ایک وزیر اعظم ہوتا ہے وزیر اعظم ایک آدمی کا نام ہوتا ہے یہ اس کو صرف اپنی ذات کی خاطر وہ سارا کچھ کر رہا ہے اگر وہ پارٹی اور حکومت ہیں تو پارٹی میں تو اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں ابھی میں نے آپ سے کہا تو اس لیے یہ کنفیوجن اس لیے ڈالا جا رہا ہے ہاں اس طرح بہت سے آپ دیکھیں نا اس ملک میں ماں سوائے وہ جوڈیشل کمیشن جن کو یا تو سپریم کورڈ نے خود بنایا ہو اور یا وہ جوڈیشل کمیشن جو کہ کسی اور قانون کے تحتوں اس کو تو شاید انہوں نے پبلک کیا ہو اس قسم کا جو ہوتا ہے کمیشن یہ ایک انکوائری ہوتی ہے اور انکوائری میں جواب آ جاتے ہیں وہ اس کی پابندی نہیں ہوتی ہے اور آپ دیکھیں سال ہا سال سے وہ گورنمنٹ کے پاس پڑے رہتے ہیں پڑے رہنے کے بعد جب اس کا دل کرتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ دست سیٹل ہو گئی ہے اگر مناسب سمجھا اس کو جو ہے نا باہر کر دیا اس کو نہیں کیا حمود الرحمان کی رپورٹ آج تک آپ دیکھیں اسامہ بن وادل کی رپورٹ لوگ ادھر ادھر سے ریفرنس دیتے ہیں آج تک آپ دیکھیں لیکن ہم نے جو ایک اس کا فلڈ سپریم گورڈ میں فلڈ کا کروایا تھا اور پنجابہ بھینکے جو ہم نے یہ جو آفتاب سلطان صاحب تھے اس کا ایک کمیشن بنوایا تھا اور میں نے تین چار جو کمیشن بنوایا تھے ان کو فوری طور پر ہم نے نہ صرف پبلک کیا بلکہ اس کے نیچے لوگوں کے خلاف کیسز بھی ریجسٹر ہوئے وہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ سر یہ صرف انکوائری اس لیے کرواتے ہیں تاکہ ٹائم زیادہ سے زیادہ گزر جائے جیسے آپ کا ٹائم گزر جائے گا اس کے بعد یہ معاملہ شاید سیٹل ہو جائے گا سیٹل ہو جائے گی کیونکہ یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ ایک اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی یہ نہیں چاہتی ہے کہ اس ملک میں بے رحمانہ استحساب ہو کیونکہ ہر کسی کا ہاتھ کہیں نہ کہیں پر فسا ہوا ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پر کسی کسی نہ طریقے سے چاہے وہ پراپرٹی باہر بنانے میں چاہے وہ آفشور کمپریز غیر قانونی طور پر بنانے میں چاہے ٹیکس کی اویزن میں چاہے وہ کرزیں ماف کروانے میں اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ہاتھ فسا ہوا ہے تو میں تو اس میں نہیں تھا اس کے سامنے ایک رپورٹ بنی تھی جو کسی شیپ سیڈل کی رپورٹ ہے وہ پڑھ لیں جا کر نہیں تو آپ نے پبلک ہوئی ہوئی ہے نہیں اگر اس کے خلاف کوئی جرم ضرور ثابت ہوگا سب تو پہلے تو وہ عدالت تو کیا اپنی پارلیمنٹ میں بھی نہیں جانا چاہتے ہیں اسی لئے اسی لئے وہ آئی ایم ایف فالوں کو سٹیٹمنٹ دیتے تھے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سال کا دور دیں اسی لئے وہ جب میں چیف جست بنا اور ان کی حکومت آئی میں چیف جست تھا اسی لئے انہوں نے آئی ایم ایف کو سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جب تک یہ چیف جست یہاں پہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے اور کتنے فیصلے اس وقت بھی ان کے خلاف ہم نے کیے کتنی ٹرانسفر پوسٹنگ جو تھی ہم نے کینسل کی اب آپ پوچھئے جی پلیس ارسلان کی بات کر رہے ہیں یہ آپ کی بالکل غلطی ہے وہ بینچ بھی اور تھا وہ لوگ بھی اور تھے وہ جج سہبان بھی اور تھے اور ویسے جج سہبان ہیں جن کا نام بھی نہیں کوئی اس طریقے سے لے سکتا نہیں لوگوں کے کہنے پر آپ جا کر ججمنٹ پڑھ لوں اپنا پروگرام لے کر آگے چل رہے ہیں اس کا اندازہ پھر اس وقت ہوگا کہ جب ہم بالکل عوام کے بیچ میں آپ کے ساتھ چلیں گے ایلیکشن